سورہ انفال کے آیت نمبر پچاس میں اللہ سبحانہ وتعالی اسے حسرت کا انداز وَلَوْ تَرَا كَاشْ تُمْ دَكْوِ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ قَفَرُ الْمَلَائِكَةِ کہ جب وہ لوگ جو کافر ہیں نا ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں يَا دُرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْوَارَهُمْ وَزُوْقُ عَزَابَ الْحَرِيكَ وہ ضربیں لگاتے ہیں ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر اور کہتے ہیں کہ جلنے کے مزا جلنے کے عذاب کا مزا چکھو سورہ محمد کی آیت نور ستائیس میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَقَئِ فَإِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ کیا نظارہ ہوگا؟ جب فرشتے ان کو فوت کریں گے فَفَرِشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے مار رہے ہوں گے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں وَلَا اُتَرَا ایسے جیسے یہ جو وَلَا اُتَرَا ایسے جیسے اللہ کی طرف سے خسرت ہے کاش تم دیکھ لو اللہ تو بار بار یہ نظارہ دکھاتا ہے قرآن کی آیات میں یہ نظارہ دکھاتا ہے سورہ نام کی آیت نمبر 93 وَلَا اُتَرَا کاش تم یہ نظارہ دیکھو ایسے ظالمونہ فی غمرات الموت جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے وَالْمَلَا اِقَتُو اور فرشتے آئیں گے وہ کیا کہیں گے بَاسِ دُعِدِع وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اَخْرِجُوا اَنفُسَكُمُ الْيَوْمِ نکالو آج اپنی جان نکالو اپنی روکو اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَزَابَ الْخُونِ بِمَا قُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْخَبْ وَقُنْتُمْ وَقُنْتُمْ عَنْ عَيَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ ایسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نظارہ دیکھی لو یہ نظارہ تم اپنی آنکھوں میں وسائلو کہ جب اللہ کے وہ فرشتے آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کا ظلم اپنی جانوں پر کیا تھا اللہ کی نافرمانی کا ظلم اور گناہ کی بوجھ اپنے عمال نامے میں پلڑے میں داخل کرتے رہتے وہ فرشتے آئیں گے وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے لاؤ نکالو اپنی جانے نکالو روکو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت وہ فرشتے کہہ دیں گے آج تمہیں زلط کا عذاب دیا جائے گا آج تمہیں زلط اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کی اوپر غیر حق باتیں کہتے تھے جو حق نہیں تھا نا کہاں لکھا ہے قرآن میں سود کہاں لکھا ہے اللہ نے قرآن میں پڑھتا کہاں لکھا ہے سر کو ڈھاپنا کہاں لکھا ہے شراب میں حرمت کہا ہے دین میں موسیقی کی حرمت تم اللہ پر غیر حق کہتے تھے اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تقبر کرتے تھے تم اپنے رویے کو اپنی برادری کے رویے کو اپنے معاشرے کے رسومات کو تم اس سے بہتر سمجھتے تھے تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تقبر کرتے تھے